پاکستان اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان مذاکرات میں ڈیٹ لاک مشیر خزانہ کے بعد سیکٹری خزانہ بھی امریکہ صرف واپس لوٹ آئے ترجمان وزارت خزانہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ورچوال باتچیت جاری ہے کرس کے حصول کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستانی معاشی ٹیم کے درمیان بند نہ سکی کوئی بھی بات مشیر خزانہ شوکت ترین اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر امریکہ گئے آئی ایم ایف ٹیم کے ساتھ بیٹھا کے لگائیں ایک جماعت ایک شرط مانتے رہے لیکن عالمی مالیاتی ادارے کی ٹیم پھر بھی نہ مانی مشیر خزانہ شوکت ترین نے وزیر آزم کے ساتھ سعودی عرب جانے کے لیے امریکہ چھوڑ دیا مذاکرات کا ٹاسک سیکریٹری خزانہ یوسف خان کو صوب دیا لیکن وہ بھی آئی ایم ایف کو رازی نہ کر سکے اور خالی ہاتھ ہی وطن واپس لوٹنا پڑا ترجمان وزارت خزانہ مضمیل اسلام اب بھی قوم کو امید دلا رہے ہیں کہتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ ورچوال باتچیت اب بھی جاری ہے ادھر ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لوک ہے عالمی مالیاتی ادارہ پالیسی ریٹ میں اضافہ ٹیکسیس کی چھوٹ ختم اور سرکاری اداروں کے آکاؤنٹ سرکاری بینگ میں کھولنے پر بزد ہے